السلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم the verb to get with direct object place expressions اور اس کے ساتھ adjective کے ساتھ اس کا استعمال دیکھیں گے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ the verb to get کسے کہا جاتا ہے اور وہ کتنے patterns اور meanings دیتا ہے سینٹنس کو to get جب direct object کے ساتھ استعمال کیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے to obtain to receive or to buy اب example دیکھ لیتے ہیں I got my passport last week مجھے میرا passport جو ہے وہ پچھلے ہفتے ملا she got her driving license last week اس کا driving license جو ہے وہ last week ملا اب اس کے بعد they got permission to live in switzerland ان کو switzerland میں رہنے کی اجازت مل گئی ہے یا انہوں نے حاصل کر لی ہے to obtain I got a letter from my friend in nigeria مجھے اپنے friend کا letter ملا ہے receive اس کا مطلب ہے to receive na nigeria سے she got a new coat from zapoline in rome rome میں اس نے نیا coat خریدا ہے یہاں پہ to buy کی میننگ دے رہا ہے we got a new television for the sitting room ہم نے نیا television خریدا ہے sitting room کے لیے تو get کی جو second form ہے وہ got ہے ہم got کو put کر کے past کے sentence بھی لگا سکتے ہیں to get plus verb جو ہے وہ بہت سے میننگ دیتا ہے جب وہ direct object کے ساتھ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہم receive کر رہے ہیں یا خرید رہے ہیں یا وہ ہم حاصل کر رہے ہیں ٹھیک ہے get کے استعمال جب place expressions کے ساتھ کیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم پہنچ گئے ہیں reached arrive at a place تو یعنی ہم کسی بھی اپنی جگہ پر اپنے مقام تک پہنچ گئے ہیں اب examples کو دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر ایک example ہے how are you getting home tonight آج آپ رات کو کیسے پہنچ رہی ہیں we got to london around 6 p.m ہم 6 بجے تک london پہنچ گئے تھے what time will we get there ہم کتنے وقت میں وہاں پہنچ جائیں گے when did you get back from new york آپ new york سے کب آئی تو پہنچنا یا arrived یعنی آمد یا پہنچ جانا کے لیے ہم get کا استعمال کر سکتے ہیں place expressions کے ساتھ ٹھیک ہے اب اگلا دیکھتے ہیں to get plus adjective جب اس کو adjective کے ساتھ پٹ کیا جائے تو اس کا مطلب آتا ہے become یعنی بننا یا پھر آپ کی حالت پہ change آ جانا show a change of state example دیکھ لیتے ہیں it's getting hotter state میں change آ گیا ہے کہ گرمی ہو رہی ہے یا ہم ابھی یہ بھی کہہ سکتے ہیں it's getting colder لیکن فیلحال گرمی یہ ہے by the time they reached the house they were getting hungry جب وہ گھر پہنچے تو انہیں بھوک لگ رہی تھی i'm getting tired of all these nonsense میں ان سب عقواس سے تنگ آ گئی ہوں یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں ان سب چیزوں سے تھک گئی ہوں my mother is getting old and needs looking after میری ماں جو ہے وہ بوڑی ہو رہی ہے اور اس کو دیکھ بال کی ضرورت ہے it gets dark very early in the winter winter میں جو ہے وہ جلدی dark آ جاتا ہے اندھیرہ چھا جاتا ہے don't touch the stove until it gets cool جب تک یہ تھنڈا نہ ہو جائے چولے کو ہاتھ مت لگانا تو یہ تھے sentences جو کہ adjective اور place expressions اس کے ساتھ direct object کے ساتھ get کا استعمال بتایا گیا ہے thank you so much for watching the video اسی طریقے سے جو get کے uses ہیں وہ preposition adverb کے ساتھ مزید اگلی ویڈیو میں میں آپ کو explain کروں گی تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں see you soon take care of yourself اللہ حافظ